آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج ڈیلی ویڈرز کیسے حالات سے گزر رہے ہیں ایک قسم پرسی کے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس بارے میں تو ہم نے کئی بار جم کشمیر کیسے حالات ڈیلی ویڈرز فورم کے بینر تلے احتجاج کیا درنے دیے دنڈے کھائے جیل جانا پڑا تھانوں میں بند کیا گیا لیکن پھر آکر بلاکر سرکار نے اس حوالے سے کئی ایگریمنٹس ہمارے ساتھ کیے کمیٹیاں بنائی سب کمیٹیاں بنائی گئی اور انہوں نے ایساروز بھی ایشو کیے آن دی فلور آپ ہاؤس اعلان کیے گئے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا سیاستکاری کی گئی اور بیانات دیئے گئے اور بیانات کے سوا کچھ نہیں کیا گیا بلاکر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک جوائنٹ پالیٹ فارم قائم کریں گے اور اس جوائنٹ پالیٹ فارم کی وساطت سے ہی ایک لڑائی لڑیں گے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا 60 پیک امشن کے حوالے سے 70 پیک امشن کے حوالے سے اور انانسپٹ آپ رتائرمنٹ کے ایج کے حوالے سے جب جی سی سی بنی تھی تو اس وقت ڈیلی ویجرز کی ایجوال لیبرس نے ایک اہم رول آدھا کیا تھا ریگولر ملازمین کے شانہ بہ شانہ ہم نے لڑائی لڑی کی تو آج مجھے لگتا ہے ان کی بھی اخلاقی اور منسو بھی زمداری بنتی تھی ہمارے ہمارے جو ڈیلی ویجرز کی ایجوال لیبرس کا جو مدہ ہے ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے مینمومیٹس ایکٹ کا معاملہ ہے لینڈ ڈونرز کی ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے فیر پرائس شاپ کے تنخہ کا جو معاملہ ہے اور جو لوگ دورانی ڈیوٹی شہید ہو کے ہیں ان کے افراد دکھانا میں سے ایک فرد کا وہ سرکاری نوکری دینے کا جو معاملہ ہے اور جو ہماری بکایا جات اور مہانہ تنخہ ہے اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کر لیا جوائنٹ پلیٹ فارم اس حوالے سے پروگرام دے دے گا پچھلی فیبروری میں یہ جمعوں میں ہم نے وجود میں لیا مناسب یہ سمجھا گیا کہ جتنی بھی فرنٹس ہیں جتنے بھی ایجیکس ہیں جتنے بھی یہاں پر پرامینٹ ٹریڈ یونینز ہیں اور ان کے لیڈران ہیں تو فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم ایک ہی بینر تلے اپنی آواز کو بلند کریں گے تاکہ ملازمین کے معاملات اور مسائل حال ہو جائیں اس سلسلے میں جمعہ کشمیری ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک یونائیٹڈ فرنٹ تشکیل دیا گیا اور آج کی اس کی قیادت آپ کے سامنے ہیں جس میں ہماری ایجیک ہے ایمپلائیز جائنٹ ایکشن کمیٹی جس کی سربراہی میں خود کر رہا ہوں ایمپلائیز جائنٹ کنسٹریٹی کمیٹی کے سربراہ ایجاز خان صاحب یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ٹریڈ یونین کوسل کے عبدالمجید پریہ صاحب بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ایمپلائیز یونین کے صدر شاہ فیاض صاحب بھی ہیں اس میں اور ریاض صوفی صاحب جو ایجیک کے صدر ہیں انگید معاملات اور مسائل ہیں ملازمین کے لیکن ہمارا سب سے بڑا اور ایمپارٹن ایشو جس کو میں ہیومن ایشو اکثر بیشتر کہتا ہوں وہ ہمارے ڈیلی ویجرز اور ٹیمپریری ایمپلائیز کے ہے جہاں جتنے بھی ملازم طبقہ جات ہیں جو ان کے معاملات اور مسائل ہیں ان کو یک طرف چھوڑ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یونین جمہو کشمی یونین ایمپلائیز فرنٹ نے کی اولین فرصت میں ہم ان پرش اٹھائیں گے اور سرکار کے ساتھ جب تک سرکار ان کے معاملات جو ڈیلی ویجرز ہیں اور ٹیمپریری جو دوسرے ملازمین ہیں ان کے معاملات اور مسائل جب تک حال نہیں ہوں گے یونینٹی